تقوی تحفظ انسان کے لیے حیات انسان کے لیے اللہ کی تدبیر ہے اس تدبیر کو نافذ کر کے انسانی زندگی محفوظ رہتی ہے اگر تقوی سے خارج ہو جائے اس قیفیت کا نام قرآن نے فسق، فجور، کفر اور تغیان رکھا ہے تغیان میں انسان کے زندگی نابود ہے، ہلاک ہو جاتا ہے انسان اور فسقو، فجور میں انسان کے زندگی غیر محفوظ ہوتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں ایک جہنم بغیر تقوی کے انسان خود اپنے لیے بناتا ہے اور آخرت میں اسی جہنم کا نتیجہ اور اکسل عمل وہاں پر انسان کے نصیب ہوتا ہے عبدی زندگی انسان کی برباد ہو جاتی ہے، اگر انسان تقوی زندگی میں اختیار نہ کرے تقوی سے نکل کر جو امت معاشرہ اور مملکت و قوم تقوی کے بغیر زندگی گزار رہی ہو اس کی کئی علامتیں اہل البیت علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں اس کی ایک علامت یہ ہے کہ اگر بے تقوی ملت ہو، بے تقوی معاشرہ ہو، بے تقوی تہذیب ہو اس کے اندر بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں اور ان بیماریوں میں سب سے محلک بیماری حب ریاست و شوق قیادت ہے اور یہ انسان کے دین کی بھی بربادی ہے، دنیا کی بھی بربادی ہے ملک و ملت کی بھی بربادی ہے اور یہ وہ بربادی ہے جس کے ثبوت کے لیے ہمیں آیات اور روایات اور براہینِ اقلیہ کی ضرورت نہیں ہیں آنکھیں کھول کے دیکھیں تو آپ کا ملک اس بربادی کا شکار ہے یہ آگ آپ کے ملک میں لگی ہوئی ہے، یہ قوم وہ عذاب جھیل رہی ہے جو اس بیماری کے نتیجے میں اس قوم پر نازل ہو رہا ہے یعنی قوم جہاں پر دیگر آفات میں اور بلیات میں مبتلا ہے بیماریوں میں ان میں سے ایک حب ریاست رکھنے والے قیادت کے شائکین و صدارت کے عاشق جن کے اندر شہوتِ صدارت و قیادت عبری ہوئی ہے اور بیپری ہوئی ہے قوم کے اوپر مسلط ہیں دین بھی، سیاست بھی، معاشرہ بھی اور معیشت بھی سب انہی شہوترانوں اور ہوسرانوں کے قبضے میں ہیں اور انہوں نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور اہل البیت علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جب ان کے ہاتھ میں زمام آ جائے یہ دین انسان بھی تباہ کر دیتے ہیں اور دنیا بھی انسان کی برباد کر دیتے ہیں اور ہم اسی صورتحال سے دوچار ہیں